میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اوجالا مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امنے عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تُو گروب ہونے والا السلام علیکم جیسے کہ سندھ اور پاکستان کی بیٹی میں امیر واب آج پھر سے آج لوگوں سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہتی ہوں اور آج میرے اس ویڈیو بنانے کے دو مقصد ہیں ایک تو میں آپ سب لوگوں کی دل سے شکر گزاروں جو لوگ پروٹیس میں آئے جو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور کافی لوگ جو شریک نہیں ہو پائے انہوں نے مجھے مجھ سے سوری بھی کیا پر میں پھر بھی آپ لوگوں کی تہے دل سے شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور جو نہیں آپائے انہوں نے گھر بیٹھ کر بھی میرا ساتھ دیا میں ان کی طے دل سے شکر بزار ہوں اور جو میرا دوسرا مقصد ہے اس ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں میں ان سے مخاطب ہونا چاہتی تھی کہ جیسے آپ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے میمبران تھے تو پچھلے چار مہن سے ہم سرا پائے اتجاج ہیں اور مجھے کافی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں پیپلز پارٹی والے آپ کے لیے کوئی ایکشن نہیں اٹھائیں گے آپ کو انصاف نہیں دلائیں گے تو میں چار مہنوں سے انتظار کرتی رہی میں نے سوچا کہ آسل زردائی صاحب ہیں یا بلاول بھٹو یا آدی فریال میں سے کوئی بھی مجھ سے کانٹیک کرے گا مجھ سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کا ایشیو اتنا بڑا ہے اتنا وائرل ہوا ہے تو آپ کے ساتھ پروبلم کیا ہے پر میں افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کسی نے بھی مجھ سے یہ پوچھا تک نہیں کہ آپ کے ساتھ پروبلم کیا ہے تو میں آپ سب لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا ادھر پولٹیکل پارٹیز سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ سترہ جنوری پر جو واقعہ ہوا تھا اس میں میرے بابا میرے دادا اور میرے چچو کا مرڈر ہوا تھا جو کہ پیپلز پارٹی کے ایمپی سردار چانڈیوں نے کرایا تھا تو سب پارٹیز سے میری یہی اپیل ہیں اور میں انہیں پیغام بھی دوں گی کہ سردار چانڈیوں برہان چانڈیوں یا ان کی فیملی میں سے کسی بھی میمبر کو آپ کوئی بھی الیکشن میں کھڑے ہونے کا ٹکٹ نہ دیں کیونکہ وہ قاتل ہیں اور جو بھی پارٹی انہیں الیکشن میں کھڑے ہونے کا ٹکٹ دے گی تو ہم یہی مانیں گے کہ وہ پارٹی قاتل ہے قاتلوں کو وہ پناہ دے رہی ہے اسی لیے اور ہم میں سے میں میری فیملی یا جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا تو میں آپ لوگوں سے یہ پاسین اور پاکستان کی بیٹی ہو کر میں آپ لوگوں سے یہ اکٹیل کروں گی کہ آپ انہیں سردار چانڈے اور گران چانڈے کو یا ان کی فیملی میں سے کسی کو بھی الیکشن میں کھڑے ہونے کا کوئی بھی پارٹی ٹکٹ نہ دے اور میں تہہے دل سے بار بار آپ کی آکر شکریہ آدھا کروں گی جو لوگ پروٹیس میں آئے اور میں مجھے بہت ہی افسوس ہے بلاول بھٹو ساتھا کہ میں پیپلز پارٹی کے ابھی تک میمبر تھی ابھی تک ہم نے پارٹی چینڈ نہیں کی میں بار بار کہتی رہی کہ وہ ہم سے پوچھیں گے وہ ہمیں انصافت لائیں گے کیونکہ بلاول بھٹو ساتھ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ بھی اقتدار میں آئے تھے اپنی ماں کی شہادت کے بعد تو چاہے ان کی مجبوری تھی یا کچھ بھی پر ان کی ماں کے جانے کے بعد انہیں اقتدار میں آنا پڑا اور میرے بابا کے جانے کے بعد مجھے انصاف کے لیے روٹ پہ آنا پڑا پھر بھی بلاول بھٹو نے مجھ سے ملاقات مجھ سے ایک بار پوچھا بھی نہیں کہ بیٹا آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے بین آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے تو میں بیہتی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہم پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں اور ہم کوئی اور پارٹی لے لیں مطلب جوائن کر لیں تو میں آپ سب لوگوں سے یہیں رکیس کروں گی جو جو میرا ساتھ دے رہے ہیں کہ جس پارٹی کو میں جوائن کروں یا جو پارٹی ان کو سردار چانڈے اور برہان چانڈو یوں کی فیملی میں سے کسی بھی میمبر کو الیکشن میں خڑے ہونے کا ٹکٹ دے تو برائے مہربانی آپ ان قاتلوں کی وجہ سے اس پارٹی کو کبھی بھی ووٹ مت دینا اور میں آپ سب لوگوں کی بار بار تہہ دل سے شکر گزاروں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکے ہم انصاف حاصل کر سکیں شکریہ